موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین اس امید اور دعا کے ساتھ کا بلکل خیریہ سے ایک شپیسو کے اپیسوٹ کے ساتھ یہ ہے عملہ حسن اور یہ ہے عمدان حسن امید کرتے ہیں آپ بلکل چھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے ایک باری چیزیں ٹھیک کر لینا آپ کیا مسئلہ ہے آپ کیا مسئلہ ہے یہ پورے دو گھنٹے کا سفر ہے یہ کچھ لوگوں کا عادت ہے اور کچھ لوگوں کا یہ سٹائل بھی ہوتا ہے مطلب آپ کو بزی دکھنا چاہیے اگرچہ کچھ لوگ لوگ بزی ڈو ناثن کے فارمولے بھی بھی مل کرتے ہیں لیکن سمٹمز ٹھیکی لگو لوگ بزی دو ناثن کے فورمولے بھی بھی ہمار کرتے ہیں لیکن سمٹائمز یہ بہت سارے لوگ بھیڑا جو ہوسی جاتے ہیں بالندگی وبیوہے کہ جو ہون بھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی نہیں ٹھیک ہوتا میرا موٹ بہت اچھا ہے اور کبھی کبھی آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ کا موٹ ٹرافک بڑا خراب کر دیتی ہے اور خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے علاقے سیاروں جہاں پہ کچھ کنسٹرکشن چل رہی ہو تو وہاں پہ یہ چیز کا اعتمال رہتا ہے کہ آپ کا وقت زیادہ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے بینگم آنی شو ہوسٹ ہمارا بتانا فرض ہے کہ آپ وقت تھوڑا سا بچا کے نکلے تاکہ آپ کو روڈ پہ پریشانی ہیں روڈ پہ پریشانی ہیں اور ٹرافک کی صورتحال آج کل لہور میں بھی کچھ اچھی نہیں ہے کیونکہ جگہ جگہ روڈز بن رہی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے آپ امران نے سپیسیفکی آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ ٹائم کا مارجن سے نکلے جناب اور دوسری جانب کراچی میں بارش ہوگی ہے کل رات کو کراچی آئیٹس نے بڑی ویڈیوز لگائیں جس میں کراچی میں ویدر کافیت تک بہتر ہوا ویسے یہ جو موسم ہوتا ہے لہور میں بہت آئیڈیال ہوتا ہے لیکن کل کراچی والوں نے بارش کو خوب انجوئے کیا سو لہٰذا کراچی کی بارش کراچی والوں کے لیے تو کراچی والوں نے وہ کپڑے جو تھوڑے دنوں کے لیے لے کر رکھنے ہوتے ہیں وہ نکال لیں شاید تھوڑی تھنڈ ہوئی گئی ہو لیکن یہ مناظر ہیں کراچی میں ٹھنڈ ویسے بھی دس بارہ پندرہ دن کی مہمان ہوتی ہے لیکن یہ مختلف علاقوں کے مناظر ہیں جہاں پھر ہلکی بھلکی بارش ہوئی ہے کراچی کے اندر ریپورٹ اور چھکر ہے بہت زیادہ نہیں ہوئی نہیں تو پھر کراچی پیریس بھی بن سکتا ہے اگر بہت زیادہ بارش ہو خیر آگے بڑھتے ہوئے کل کچھ تصاویر ہم نے دیکھی انٹرنیٹ کی اوپر بھائی ہم نے کہا ہم پاکستانی ہر وقت سیاست کی بات کرتے رہتے ہیں کچھ اور بھی کر لیا کریں تو یہ ایک سنو لیپڈ کی تصویریں ہیں جو کل وائرل ہوئی سوشل میڈیا کی اوپر لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ان کو کیتیا پالوس کی آئے ہوں میں ہم کا نام صحیح لے رہا ہوں ان کی یہ تصاویر ہیں اور بہت زبردست تصاویر ہیں جو ہمالیا کی اوپر لی گئی ہیں ہمالیا کے مختلف حصوں میں جس میں سنو لیپڈ جو کہ ایک مادھوم قسم کی سوشی ہے اور اس کی تصاویر کا اس موقع پر سامنے آنا لوگوں کے لیے بڑی دلچسپی کا بھی باعث ہے and the way they picked these pictures are captured I think this is spectacular Amazing, بہت اچھے ویجولز تھے ہم نے سوچا صبح صبح آپ کو دکھائے جائیں لیکن اس کے جانب رنب کرکت دوسری جانب اپنے زورو شور سے والڈ کپ جاری ہے بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں کل حارس راوف کی برستر ہی جس کو سیلیبریٹ کیا گیا اور بڑے بہترین انداز میں سے نیدہ ڈار کے حوالے سے بھی مائے بس خبر ہے لیکن اس سے پہلے آپ افتخار صاحب کی خبر تو دینا افتخار صاحب کی خبر یہ ہے افتخار صاحب کو لوگ چھڑتے ہیں چاچو کہہ کے اس کی وجہ ہے کہ maybe because of obviously because of his age لیکن کچھ لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ICC Women Player of the Month ہیں for October 2022 ان کو announce کر دیا گیا ہے اور یہ ہیں وہ جن کو announce کیا گیا ہے بلکل ہم نیدہ کی بات کر رہے ہیں کل ہم نے پاکستان Women Quicket Team کی بات کی تھی آپ کو بتا Ireland کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ ہے اور پاکستان کی ٹیم نے یہ سیریز دیتی ہے Women Team نے اس پہ بھی بڑی زبردست پرفارمنس اور اس سے پہلے Asia Cup میں پاکستان نے بڑا اچھا پرفارمن کیا تک ہے نیدہ کو ہم کانگریجولیٹ کریں گے on this کارلین کا کیک بھی کٹا گیا نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر جہاں نیوزیلینڈ کی ٹیم وہاں پہ دورہ کر رہی تھی اور نیدہ کا ان کو سیریز دیت بھی کیا گیا وہاں کیک کٹا گیا نیوزیلینڈ سے بھی ہمارا سیمی پلی ہوا آپ کے حواس پہ میرے حواس پہ نیوزیلینڈ سوہا پہلے ہی پاکستانی پر اشاہر ہے کہ ہم نیوزیلینڈ کے خلاف نیوزیلینڈ اب افتخار صاحب کی بات کر لیتے ہیں افتخار صاحب نے خاموش دنے کا اشارہ کیا اور جواب دے دیا اور وہ ایسے والا جواب تھا وہ ایموزی تھی جس میں مو پہ انگلی رکھی ہو چھو فوجاو مجھے چاچو نہیں کہتا افتخار بھئی ہم خود اومر کی اس حصے میں کہ ہم آپ کو چاچو نہیں کہ سکتے نہیں تو لوگ ہمیں بھی کہنا شروع کر دیں گے لیکن سمدھی میں آپ کے ساتھ دلتے ہیں کہ آپ کسی رینڈمی زیادہ دلتے ہیں دلتے ہیں یہ ایسے لکس کیوٹ سمڈائنس اچھا لگتا ہے آپ کو لیکن کبھی اگر کوئی ایسا شخص آتھ ہو جس کے سامنے آپ اپنے آپ کو ینگ دکھنا یا اتمنے چاہتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے کہ نہیں بھئی مجھے انکل لنگ ہیں ساہی جی ہام جی یہ بہت خبر ہے ایک بڑی آخری خبر جو ہمارے پاس ہے وہ کر شہباز شریف اور ملالا یوسف زہی کی ملاقات ہوئی اور یہ آپ نے ویجول دیکھے جس میں شہباز شریف صاحب نے ان کو صرف پیار دیا ان کے جو ہزبنڈ ہے ملالا کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو یہ کچھ ملا دیا ایک بڑی زبردست دوڑ ہے اس وقت دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے میڈیا سیلز کی کچھ شہباز شریف صاحب کی امپریسیف فوٹوگرافز لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب فلاحاں حکبران سے مل رہے ہیں ایک کچھ ویجولز پرائم نیسٹر کیسے آتے ہیں دوسری جماعت کی طرف سے کہ دیکھیں جن کو تو نظر انداز کر دیا گیا ان کو پیچھے کھڑا کر دیا گیا تصویر میں آگے نہیں تو کچھ ایسی دور بھی بھارت سوشل میڈیا پہ جاری ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ لیکن انٹرٹینمنٹ بھی ہے پولیٹیکل انٹرٹینمنٹ کے سکتے ہیں اس کو ملک میں زیادہ ہو گئے گی اب انٹرٹینمنٹ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ویسے اتنی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمیں اس پر بات دینے پڑھتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں بڑی خبر ڈیڈ لاک اور بہرانی کیفیت ہے اس میں سپریم کورٹ کی وارننگ اور ڈیڈ لائنگ کام کر گئی ہے پچھلے دو دن سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اس معاملے پر کیا ردی عمل ہوگا عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں اس کی ایف آئی آر کے اندراج کا معاملہ ہے پچھلے پانچ دن سے یہ تنازہ مسلسل خبروں کے اندر ہے اور تحریک انصاف اپنی مرضی کی ایف آئی آر کرانے کیوں پر مسر ہے کہ وہ ہونی چاہیے لیکن انتظامیہ ایسا نہیں کر رہی تھی اور ان کی مرضی کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی گزشتہ روز توہین عدالت کیس تھا اس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب کو حکم دیا کہ چوبیس گھنٹوں کے اندر آپ ایف آئی آر درج کرائیں ورنہ ہم اس پہ سو موٹو ایکشن لیں گے اگر مقدمہ درج نہ ہوا تو اس کے ذمہ دار آئی جی پنجاب ہوں گے ذرائع کے حوالے سے یہ بھی خبریں آئیں کہ گزشتہ رات حملے کا مقدمہ تھانا سٹی وزیر آباد میں درج کر لیا گیا ہے مقدمے میں جو قتل ہے اقدام قتل ہے دہشتگردی سمیت دیگر دفاعات بھی شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر میں موقع سے گرفتار ملزم نویت کو باقاعدہ نامزد کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ایف آئی آر کی جو کاپی آج سپرین کورٹ میں پیش کی جائے گی اس کے بعد اسے منظر عام پر لائے جائے گا اس کے ساتھ سے دوسری جانب اگر ہم لانگ مارش کی بات کریں تو اس کی بحالی کی جو تاریخ ہے وہ تبدیل کی جاری ہے چار دن پہلے عمران خان صاحب نے صحتیابی کے بعد لانگ مارش شروع کرنے کا اعلان کیا تھا پھر منگل کا دن دیا تھا لیکن گزشتہ سپہر بدھ کا دن اور پھر شام کو جمعیرات کا دن دے دیا اور انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب بتا دیں اب ہم چھٹیا پلائن کرنے کو ہڈنگ نہیں بس ہوگی نا ہماری چھٹیا ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی لانگ مارچ دس سے پندرہ دن میں راول پنڈی پہنچے گا اور پنڈی سے وہ خود اس لانگ مارچ کو لیٹ کریں گے مجھے یاد ہے مارچ سے پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے لوگ بور رہی ہوں گے لوگ انٹرٹین ہوں گے اس مارچ میں خان صاحب لوگ تھوڑے سے بور ہو رہے ہیں اس کو جلدی کریں پتا چلے لیکن جو سیاسی پندیت ہیں جو تجزیہ کار ہیں وہ اگلے پندرہ دن کو ارملا بہت امپورٹنٹ کرا رہے ہیں کہ یہ مارچ بڑا امپورٹنٹ ہے خیر جی امتیاز گل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں کسی تعرف کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ ان کے تجزیہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اس وقت مارچ صاحب موجود ہیں سیاست پہ بہت زیادہ شوق سے بات نہیں کرتے اللہ صاحب لیکن ہم بار بار رکھو بلواتے ہیں سیاست پہ اگل صاحب تینکی ویئی بچ اور صبح بخیر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاکے جی اسلام علیکم میں بھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا چاچو چاچا بھتیجہ کی بات کر رہے تھے آپ مجھے یاد آ گیا کابل میں ایک مہینہ پہلے میں تھا اور ہم کچھ فیلمنگ کر رہے تھے ہوتیل کے باہر تو ایک سیکیورٹی یا انٹالیجنس کا بندہ آ گیا نوجوان صاحب تو اس نے آ کے ہم دو لوگوں کو روک لیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہاں تو فوجی گاڑیاں کھڑی ہیں تو میں نے پھر اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ سے کہا کہ بچے 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 کر کے پھر میں نے اس کو سڑھا سڑھ کیا ڈیفرنسیف پہ ڈالا اور پھر اس نے کہا کہ اچھے چلیں رہتے ہیں چلیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس طرح کی کبھی سے چھیک ہو گیا گل صاحب تینکی ویہی مچ پولٹیکل سیچویشن آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے تو تجزیہ کیجئے یہ جو صورتحال اس وقت بن گئی ہے کچھ ملاقاتوں کے بھی تذکریں ہیں پھر ایف آیار درج نہیں ہو رہی تھی فیصل شاکار صاحب نے کل سپریم کورٹ میں کہا کہ حکومت نے منع کیا ہے پھر کل سپریم کورٹ موزیس عدالت نہیں ہے کہا کہ آپ قانون جو آپ کو کہہ رہا ہے آپ وہ کریں اگر کوئی اس میں انٹرونشن کرے گا تو ہم بیچ پہ انٹرونشن کریں گے تو اب آپ اس سارسلی رتحال کو کیسے دیکھنے کیا پی ٹی آئی کو وہ مل رہا ہے جو وہ چاہ رہے تھے اس ایف آیار کی صورت میں نہیں اس میں تو میرا خیال ہے پارٹی کی طرف سے شاید موقف آیا بھی ہے فواد چوزری صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا موقف فاضح ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے جو تین نام عمران خان نے لیے تھے وہ تین نام اس میں شامل ہونے چاہیے تو یہ لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ نے ایک فیس سیونگ دے دی ہے حکومت کو بھی اور عمران خان کو بھی کہ ایف آیار درج ہو گئی ہے کیونکہ اگر ایف آیار درج ہو جاتی ہے اس کے بنیاد پہ آگے تفتیش وغیرہ بھی چل سکتی ہے تو اس پہ میرا خیال ہے بہت زیادہ اس کو لٹکانا نہیں چاہیے تھا دونوں طرف سے اور یہ اس بات کا اصرار کہ یہ تین نام ہیں ان کو پہلے اپنے عوضوں سے ہٹ جانا چاہیے اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو تو یہ کوئی مناسب بات نہیں دنیا میں اس طرح کہیں نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ بھی اب تھگے ہیں تو میں خالق خان صاحب کو ابھی خود بھی سمجھنا چاہیے ان کے ساتھیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب اگر آپ اچھے بیٹسمن ہیں یا آپ بہت زبردست بولر ہیں جو کہ عمران خان تھے بھی اس کے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہر گین پر چھکا لگانے کی کوشش کریں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ مسلسل باؤنسر مارتے رہیں یورکر مارتے رہیں مکمل رفتار کے ساتھ کیونکہ آپ کے پاس دوبارہ بھی موقع آتا ہے لہذا جب آپ کو تھوڑا سا کیونکہ ان کی اپنی طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے تاکہ لوگوں میں بھی ان کی انرجی آیا ہے کیونکہ ابھی تو یہ بھی لگ رہے ہیں جو جس جس کی شناخت ہوتی ہے مظاہروں کے دوران ان کے خلاف مقدمہ بن جاتا ہے بلکل تو اب بہندہ دنوں چند دنوں تک تو سینکڑوں ہزاروں لوگ کے خلاف مقدمے بن چکے ہوں گے وہ پھر ادالتوں کو چہریوں کے چکر لگائیں گے اپنی زمانتیں کرانے کے لیے تو یہ میرا خیال ہے قیادت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے بلکل سوری امرا امتیازگل صاحب جس طرح سے آپ نے خود بھی منشن کیا کہ ابھی اوویسلی ایسا ڈیلے آیا پھر ڈیٹ پہ ڈیٹ ملی اور پہلے کچھ اتنا پرام طریقے سے وہ انڈ نہیں ہوا لانگ مارچ اب لوگوں کو دوبارہ سے روچ پہ لے کر آنا ان کے اندر وہی انرجی کو بحال رکھنا دو پہلے بھی یہ تحریک انصاف کے لیے چارجنگ تھا کیونکہ ابھی جو کرنٹ سینیریو ہوئے اس میں لوگ اپنے ہی اتنے مسائل میں دو کے موبیلائز کرنے میں کامیاب کافی حد تک ہوئے بات سٹل اب دوبارہ نئے سرے سے جس طرح امران خان صاحب اس کو موبیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ انرجی یا وہ ہمیں انتھوزیازم دیکھنے کو ملے گا اس لانگ مارچ کو جب دوبارہ جمعیرات کو سٹارٹ کیا جائے گا دیکھیں تھوڑا تھوڑا سامیں اس میں بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ امران خان کی زفاہ سٹریٹیجی جو لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جس شہر میں جا رہے ہیں اس شہر کے لوگوں کو موبیلائز کریں وہاں پر جلسہ کریں بنیادی طور پر شہر شہر جا کے یہ جلسے کر رہے ہیں اور صرف اس نکتہ نظر سے کہ آئندہ انتخابات جب بھی ہوں تو لوگ جو ہیں پارٹی کے ساتھ متعلق رہے ہیں لنکٹ رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہی لوگ ہیں جو کہ ایک شہر سے دوسرے دوسرے سے تیسرے شہر جا رہے ہیں بنیادی مقصد تھا موبیلائزیشن وہ انہوں نے کی ہے اور بار بار وہ کہتے بھی رہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لاہور سے چلیں وہ گجرام والا وزیر آباد میں بھی ساتھ ہوں گے یہ تو سٹریٹیجی تھی نہیں ہاں البتہ اگر وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں جو وہ وعدہ کر رہے ہیں وہاں پہ پھر انہیں ضرورت پڑے گی ان لوگوں کی جو کہ کئی کئی دن تک ان کے ساتھ پھر بیٹھنے کو تیار ہیں تو وہ میرا خیال ایک کنسر نہیں ہے البتہ یہ تو ہم اپنے ایک تجزیہ کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ کسی بھی بات پر زور دیا جائے تو وہ پھر شاید اپنی افادیت کھو دیتی ہے تو لہٰذا تمام جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جو خان صاحب کے دوستہ حباب سپورٹرز ان کو بھی تھوڑا سا بریک چاہیے میرے اپنے خیال میں تو یہ تو ان کی بار پارٹی کی قیادت ہے ان کا اپنا اپنی ایک سٹریٹیجی ہے ہم عمران خان اور مصد عمر میں ہیں اور لائٹر نوٹ گل صاحب کبھی کبھی ہمیں بریک چاہیے یہ ساری سٹیویشن سے جس پہ آپ تبساہ کریں اور ہم آپ سے سوالات کریں اچھا ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جارہ میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت بے بس ہے اس کے بس میں کچھ نہیں ہے یہ فیصلے خود نہیں کرتے کوئی اور ان کے ڈوریاں ہلاتا ہے ان کے فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں دوسری جانب جس جانب عمران خان صاحب اشارہ کرتے کہ فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں عمران خان صاحب اپنے تعلقات ان سے بھی مینٹین نہیں کر پائے اور نہیں کر پا رہے اور مسلسل ادھر بھی انہوں نے اپنی توپوں کا روخ رکھا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب اور اداروں کی جانب بھی اور تیسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ لانگ مارچ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں لوگ کو موبیلائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ انہیں تھکا دیتے ہیں یا تاریخوں میں تبدیلی ہوتی ہے یا پلیٹیکل سٹرٹیجی میں تبدیلی ہوتی ہے تو یہ ایکچول سٹرٹیجی ہے کیا عمران خان صاحب کی بینگ اپلیٹیکل لیڈر کیا وہ محض اس وقت کو جو کہ الیکشن کے درمیان باقی ہے اس کو یوٹلائز کرتے ہوئے اپنی پلیٹیکل مومنٹ کو الائیو رکھنا چاہتے ہیں یا واقعی ان کو تو الیکشن سے پہلے کچھ گینز ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں ساری صورتحال سے لیکن الیکشن سے پہلے گینز کا تو کوئی اندازہ انسان نہیں لگا سکتا کہ وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بھیڑ مجمع جو لوگ آتے ہیں بڑی تعداد میں کیا یا ووٹنگ کے دن اسی تعداد میں یہ ووٹ پارٹی کے حق میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن ایک مقصد بہرحال ضرور ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو خود کو ریلیونٹ رکھیں لوگوں کے ساتھ کنیکٹیڈ رکھیں یہ تو ایک بنیادی سٹریٹیجی ہے اور خود کو ریلیونٹ رکھنے کا ایک ہی تعداد ہے کہ آپ کے جو مطالبے ہیں وہ دہر آتے رہیں ان کے ایک ہی مطالبے ہے تمام پارٹی کا اور وہ آپ سنتے بھی ہیں فواد چودری سے بھی اور عرصد عمر صاحب سے بھی کہ ہمیں تو انتخابات کی ڈیٹ چاہیئے اب وہ کس حد تک خوپ آتی ہے ظاہر ہے پس پردہ ملاقاتیں یقیناً چل رہی ہوں گی ابھی صدر صاحب جو ہیں صدر عارف علوی صاحب بھی اپنی کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سٹیلمیٹ ہے اس کو توڑا جائے کیونکہ جب تک عمران خان سڑکوں پہ رہے گا یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال غیر یقینی رہے گی ادھم اس طرح اقتام رہے گا یہاں پہ کوئی سرمیہ کار نہیں آئے گا سوچے گا بھی نہیں اس طرح یعنی ایک ایسا ملک جہاں پہ انتظامیہ اور پولیس ہر آنن فانن کنٹینرز پکڑ کے اور پھر راستے بند کر دیتی ہے تو کون سا سرمیہ کار کون سا بزنسمن ایسے ملک میں آ کے کاروبار کرنا چاہے گا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے دس کنٹینر چل رہے ہیں ملک کے ایک سے دوسرے کونے پہ ایسے ملک میں کوئی کاروبار بھی نہیں آتا لہٰذا تمام سٹیکھولڈرز کو اس بات سوچنا چاہیے کہ یہ صورتحال پاکستان کے حق میں پاکستان کے عوام کے حق میں دیر پا نہیں ہے پھر مظاہرے جو روزانہ ہو رہے ہیں سڑکیں بلوک ہو رہی ہیں کل انڈی اسلامباد کے درمیان لوگ تین تین چار چار گھنٹے پر سڑکوں بسے رہے بڑی بڑی ایف آئی آر کی بات کریں اس سے پہلے جو بھی سیاستدانوں کے آپس کے معاملات ہیں اور کل جیف جسسن اسلامباد ہائی کوئٹ اتر مینو اللہ صاحب نے بھی سیاستدانوں کو مشورہ دیا کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو خود حل کریں ہر بار عدالت کے تھروس کو حل کرنا بھی کوئی اچھی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو اس پہ بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہر بار معاملات کو حل کرنا پڑتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی دوسری جینریشن اگر آئی تو شاید وہ پھر کسی حد تک ایک دوسرے کے لیے کچھ سپیس پیدا کر سکیں ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں موجودہ اس وقت جو بڑے بڑے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جس انداز کی گفتگو کرتے ہیں اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ تبدیلی آئے گی ایک دوسرے یعنی جو لیول ہے گفتگو کا جی وہ ایک انتہائی افسوسناک ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں کسی دہی علاقے میں جہاں پہ چودری دو چودری ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کر رہے ہیں اور پھر ان کے حرکارے بھی وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں تو وہ مجھے نہیں معلوم امید کوئی نہیں ہے کہ ہمارے موجودہ سیاست دہانوں کی جو کھیپ ہے وہ کس طریقے سے رائٹ گل صاحب کہتے ہیں موڈریشن کا رستہ اختیار کرے گی تو اسمبلی میں تقریبیں دیکھنے باہر تو آپ چھوڑیں اسمبلی میں جو تقریبیں ہوتی ہیں وہ بہت ناخوشگوار ہوتی ہیں ناخوشگوار ہوتی ہیں گل صاحب تینکیو وئی مجھ جی آپ نے ہمیں آج بھی جوئن تجزیہ اور تفسرہ ہمارے سامنے رکھا ایک چھوٹا سا میسیج میں دینا چاہتا ہوں یہ جو احتجاج ہوتا ہے یہ سب کا رائٹ ہے لیکن اس میں ایمبلنسز سکول وینز اس میں بہت سفر کرتی ہیں کل پنڈی میں سے کچھ کیسے سامنے آئے کچھ لوگ بلگتے نظر آئے کہ انہوں نے ہسپیٹل پہنچنا ہے تو جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں جو فسے ہوتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اس میں میرے خیال میں اسیس کا ضرور خیال رکھا جائے کہ کسی کی زندگی سفر کر سکتی ہے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر بات کر رہے تھے کچھ کلائمٹ چینج کے حوالے سے اس خطے میں سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہے بلکہ پوری دنیا میں کہیں تو غلط نہیں ہوگا اسی حوالے سے اسلام آباد میں پہلی فرانس ایلمن آئے ایک کانفرنس ہوئی اس کا انقاد ہوا اس کا حوال بتا رہی ہے سنہ مائیوں سیگمنٹ فلیکس کے میں ہلو اور اسلام علیکم ولکم ٹو فلیکس اور اس وقت میں موجود ہوں نسٹ یونیورسٹی میں جہاں پر میں اٹینڈ کرنے آئی ہوں ایک ایلمن آئے کانفرنس جو کیا ارگنائز کی گئی ہے ایمبیسی آف فرانس کے جانب سے اور یہاں پر انوائرومنٹ اور کلائمٹ چینج ایمبیسی آف فرانس کی طرف سے یہ ایک بہت اچھا انیشیئیٹیف ہے جو پاکستان اس وقت فلرڈ سیچویشن سے گزر رہا ہے سو ایمبیسی آف فرانس اور بروقت اس کے انیشیئیٹیفز لینے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا تو رہیے میرے ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ اس کانفرنس میں کیا کیا ہونے والا ہے اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر ندیم جاوید کے ساتھ وہ اس چیف اکانومیس گورنمنٹ آف پاکستان سر سب سے پہلے تو کنگراجلیشنز فور اس وانڈرفول ایونٹ کیونکہ ایمبیسی آف پاکستان اور جو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ انیشیئیٹیف لیا ہے کیونکہ یہ اس وقت ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ جانا بہت ضروری ہے کہ بروقت اگر ہم بیماری کا علاج نہیں کریں گے اس کی تشخیص نہیں کریں گے اور بروقت اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو ایسی سیچویشن ہمیں آتی رہے گی تو آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ایسے ایونٹس کتنے ہونے چاہیے اور کس طرح سے یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں نہیں آئی ٹھنک اس طرح کے ایونٹس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ملک کو کلیمیٹ چینج جو ہے اس کا ایک اسپیکٹ نہیں ہے کہ یہ ہو گئی اور سمپلی ریٹیلیٹ اور ری ایکٹ تو تک بلکہ اس کے لیے بہت ساری ہمیں اپنی جو لائف کا سٹائل ہے اس میں کچھ چیزیں بیلڈین لانا پڑیں گی جس کو کہتے ہیں بیہیوریل چینج بہت سارے فرنڈس پہ اس کی ضرورت ہے لائک فر ایکزمپل ہمارے ہاں کس طرح پانی زائع ہو رہا ہوتا ہے آپ شہروں میں دیکھیں کس طریقے سے سیویج کا انتظام کا ایشو ہے ٹھیک ہے اور جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر جب بارش آئے گی اور وہ تین چار گنا اس لیول سے زیادہ بارش ہو جائے جو اس شہر کا پچھلا ہسٹوریکل ڈیٹا بتا رہا ہے تو اس کو کیسے مینج کیا جائے گا تو مینسپل کورپریشن سے لے کر آپ کی پروینشل گورنمنٹ پھر پروینشل فیڈرال گورنمنٹ ایوری تیر آف دی گورنمنٹ ہسٹو لک انتو دس فرم ایوری ہولیسٹک جو ہے ایک پوائنٹ او ویو سے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب اس پر گورنمنٹ پاکستان کو کیا اگدمات لے رہی ہے جو بھی فلڈ ریلیف کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو کس طرح سے ہماری اکانومی پر اثر انداز کیا ہے یہ فلڈ سپیشلی اور کس طرح سے ہم آگے آنے والے کلائمٹ چینج ڈیزاسٹر سے ڈیل کر پائیں دیکھیں اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک تو بھی فوری طور پہ جو ہوا ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک پندرہ بلین ڈالر کا انفرسٹرکچر ہمارے دیمیج ہوا ہے کوئی تقریبا اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے وہ انکم لاسز ہیں جو ڈیسرپشن ہوئی ہیں ان کی وجہ سے تو تھرٹی پوائنٹ سمتھنگ تھرٹی پوائنٹ فائیو زیرو کے قریب جو ہے وہ ہماری ڈیمیجز ہیں جو ملک میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان ڈیمیجز کو کریکٹ کرنے کے لیے سولہ بلین ڈالر میں فوری طور پر چاہیے جس کے لیے گورنمنٹ دن رات کوشہ ہے کچھ چیزیں نگوشیئٹ ہو چکی ہیں اشین ڈیویلپمنٹ بینک ورڈ بینک یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کافیت تک وہ جو سپورٹ ہے وہ بھی جو ہے لائن اپ ہو چکی ہے اور پرائمیریلی ابھی جو کرنے جاری فیڈل گورنمنٹ اور پروvinçل گورنمنٹ کے کلیبریشن کے ساتھ تو 2.4 ملین ہاؤزنگ یونیٹس ہیں جس میں کچھے اور پکے مکانات ہیں سندھ اور بلوچستان کے ریا میں جو تباہ ہوئے ہیں اس کے بعد کا جو لانگ ٹرم ایک ریہیبلیٹیشن پلان اس پہ کام ہو رہا ہے اس وقت پلاننگ کمیشن میں اور بہت جلدی پرائمی نیسٹر جو ہیں وہ ایک ڈونر کانفرنس کے ساتھ کتاب کریں گے جو کہ فرنچ گورنمنٹ کی کلیبریشن کے ساتھ یا تو پیرس میں یا واشنگٹن میں اورگنائز کی جائے گی جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونیٹی سے وہ ہلپ کے لئے کہیں گے اور جو پلان ہے اپنا اس کو رول آؤٹ کریں میں پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں یہاں آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ میں یہاں بہت پرسکون ہوں ہم سب کو یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی بہت پسند آئی ہے ہم نے یہاں اپنے سفر کا آغاز لاہور سے کیا اب ہم دو دنوں سے اسلامباد میں ہیں اور یہاں سب چیزیں بہت اگنائزٹ ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے طلبہ تعلیم کے لیے فرانس جانا پسند کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ فرانس کا سٹورنٹ ایکسچینج پروگرام کس طرح کام کر رہا ہے ہم مختلف طریقوں سے کام کرتے ہیں فرانس چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل سٹورنٹس ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں فرانس دنیا میں ستاتواں سب سے زیادہ انٹرنیشنل سٹورنٹ کی مذبانی کرنے والا ملک ہے اور اس وقت فرانس میں تقریباً ایک ہزار پاکستانی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ تعداد بہت کم ہے جرمنی میں دس گناہ زیادہ تعداد پاکستانی طلبہ کی ہیں یقینی طور پر یہ وہ شعبہ ہیں جہاں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ اس میں بہتری آ جائے گی پاکستانی طلبہ جو فرانس میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے میرا پیغام یہی ہے کہ فرانس میں آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے میں پاکستانی طلبہ کو یہ بتاتی چلوں کہ حکومت فرانس ہر سٹورنٹ کو سبسٹی دیتی ہے صحت اور تعلیم کے شعبے میں فرانس کے حکومت ہر شخص کو سبسٹی دیتی ہے اور ہر ایک کو فرانس کے ہیلس سسٹم کے بارے میں پتا ہے پاکستانی طلبہ کے لیے اس وقت کوئی سکولرشپس پروگرمز ہیں جی بلکل کچھ سکولرشپس پروگرمز ہمارے چل رہے ہیں ایک پروگرم پاکستان کی طرف سے چل رہا ہے اور اس میں زیادہ تر پی ایش ڈی طلبہ کے لیے مواقع موجود ہیں اور دوسرا سکولرشپ پروگرم فرانس کی طرف سے چل رہا ہے آپ اسلامباد میں ہمارے سفارت خانے آ کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں جیسا میں پہلے بھی بتا چکی اگر آپ تعلیم کے لیے فرانس آنا چاہتے ہیں تو یہ ویسے بھی سستا ہے کیونکہ حکومت انٹرنیشنل طلبہ کو سبسیڈی دیتی ہے مجھے امید ہے آنے والے سالوں میں مزید پاکستانی طلبہ فرانس ضرور آئیں گے بہت شکریہ آپ سے باتچیت کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور کیونکہ حکومت انٹرنیشنل طلبہ کے ساتھ ہوں اس آسویٹ پروفیسور اور سی او آف اپرایوٹ فرم جو کہ انوارمنٹ اور کلائیمٹ چینج کے حوالے سے انیشیئٹیوز لے رہے ہیں اور خریریکن امپارہ دکٹر خورم باتھی ای ملکومی ویدیشکی اور اس طرح کے کانفرنس ہونے کس حد تک ہماری اکثر کیا ہے ایریننس کے لئے ضروری ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا دراصل یہ ایک اون گوئنگ افرٹ ہے اور ہم اسی ویونیورسٹی میں اس لیے رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس اس چیز کو سمجھیں سٹوڈنٹس اس چیز پہ کام کریں کیونکہ کلائمیٹ چینج اس دیر اب ہم اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں روز مرا زندگی میں بھی اور چاہے وہ فلڈ ہوں چاہے وہ ڈراؤٹ ہو چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہوں so کلائمیٹ چینج اس ایوری ویر آلیڈی وٹو نید تو دو ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہے ہمیں یہ سکھانا ہے کہ اس سے اس کو مینج کیسے کرنا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج اسی ایک پیرامیٹر کی وجہ سے نہیں ہے یہ ایک کلیکٹیو چینج آف ایکو سسٹم ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ اہم کیونکہ میں ایک اسوشیٹ پروفیسر بھی ہوں تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے لوکل کلائمیٹ کو ٹھیک سے سمجھ سکیں پہلے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی ٹھیک سے سمجھ کا نہ ہونا پرائیمری کاؤز ہے چیز کی کہ ہم اس کے خلاف یا اس کے اگنس اپنے لیے پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں کر پا سب سے پہلے یہ شاندار تقریب منعقت کرنے پر میں آپ کی شکر گزار ہوں یہ تقریب جس موضوع پر منعقت کی گئی ہے ہمیں اس شعبے میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں تعلیمی نظام کو اب کیسے دیکھتی ہیں ان دنوں پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہو رہا ہے اب ہمیں اس کے سنگی نتائج بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں انہیں ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے اس میں پاکستان اکیلا نہیں پوری دنیا کو مل کر موسمی تبدیلی کو روک نہ ہوگا ان تقریبات سے اس مقصد کو کتنی فوقیت ملے گی ہم اس تقریب میں پاکستان اور فرانس کے الومنائز کو بلاتے ہیں اس سے دونوں ممالک کے ذہین ترین دماغ ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تباتلہ کرتے ہیں میں ہی کہنا چاہتی ہوں کہ صرف معلومات کے تباتلے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا ہمیں پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اس زمن میں کام کرنا ہوگا پاکستان اور فرانس کی موسیقی اور ثقافت میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بلکل دونوں ممالک کے لوگ کھانا بہت پسند کرتے ہیں پھر ہم لوگ موسیقی سننے کے بھی عادی ہیں پاکستانی موسیقی یہاں کا کلچر اور پاکستانی کھانے فرانس میں بہت مشہور ہیں میں سمجھتی ہوں کہ زبان کا بڑا کردار ہوتا ہے پاکستان میں بہت سے لوگوں کو فرنچ نہیں آتی اسی طرح فرانس کے لوگ اردو نہیں بول سکتے اس کا کیا حل ہے اپنی زبان کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے لیکن انگریزی وہ زبان ہے جس میں دونوں ممالک کی عوام رابطہ رکھ سکتے ہیں فرانس اور پاکستان میں انگلیش آسانی سے بولی اور سمجھی جاتی ہے فرانس میں یہ تعلیم انگریزی میں ہی دی جاتی ہے ایک ہزار سے زیادہ سبجیکٹ ہم لوگ انگریزی میں پڑھاتے ہیں اگر آپ کو انگلیش آتی ہے تو آپ کو فرانس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا فرانس ہمیشہ سے دنیا کے لیے ایک پیار کا نشان ہے ہر بندہ ایفل چاور اپنی زندگی میں ایک بار لازمی دیکھنا چاہتا ہے دونوں ملک سیاحت کے شعبے میں کتنا تعاون کر سکتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ گنجائش ہیں پاکستان کا لینڈسکپ کمال ہے پہاڑوں سے اس سمندر تک پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور اس شعبے میں دونوں ملک بہت کام کر سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ممالک میں دائیورسٹی بہت زیادہ ہے آپ سے گلوبل وارمنگ پر اور فرانس کے بارے میں بات چیت کر کے بہت اچھا لگا ہے آپ کے تعاون کا شکریہ ہے اور تینکیو بہت کانٹریبیوشن تورجس نوبل کاؤز سو اب تک کے لیے فلیکس میں اتنا ہی مزید کیا اپ ڈیٹس رہیں گی اس کے لیے ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے تب تک رکھیں اپنا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ میں بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں اس شعر اور ایسے کئی اشار کے خالق جون ایلیا کا ذکرم کر رہے ہیں ان کے مددہ آج ان کی بیسویں برسی منا رہے ہیں جون ایلیا انوکھی انوکھے مصرو اور نت نئی تعویلوں کی وجہ سے شورت رکھتا ہے جون ایلیا کی بیق وقت عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرٹ اور عبرانی میں عالی مہارت حاصل تھی اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ، منطق، اسلامی تاریخ اسلامی صوفی روایات، سائنس، مغربی عدب اور واقعہ کربلا پر جون ایلیا کا علم کسی انسائیکلوپیڈیا کی طرح وسیع تھا اٹھ سال کی عمر میں پہلا شعر کہا اور آپ کا پہلا شعری مجموعہ شاید انیس سو اکانوے میں شائع ہوا اس کو اردو عدب کا دباچہ بھی قرار دیا گیا ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو آپ کچھ بات کریں گے انٹرنیشنل جو خبریں ہیں جو امریکہ میں مٹم الیکشنز ہونے جارہے ہیں سوالے سے اور انتخابات کے سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کے درمیان مقابلہ ہوگا اور آج یہ مٹم الیکشنز میں چار کروڑ جو امریکنز ہیں پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جبکہ ڈیموکریٹس اور ریپابلیکن دونوں ہی جیت کے دعوے کر رہے ہیں کیمپین بھرپور طریقے سے چلائی جاری ہے اور ٹرم کیمپ کے کئی ریپابلیکن رہنوا جو ہیں انتخابات سے پہلے ہی سازشی اور نظریات اور نتائج پر شکو کا اظہار کر چکے ہیں جبکہ مختلف پولز میں ریپابلیکنز کو ایوانی نمائندگان ہیں اور سینٹ کی دور میں آگے دکھایا گیا ہے جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن جو ہے انہوں نے انتخابات کو امریکہ کی جو ایک ڈیموکریٹک اس کی جو ایک ایمیج ہے اس کے لیے بڑا ایک فیصلہ کو منگل کے روز یعنی ٹیوزڈے کو جو ایوان نمائندگان کی تمام جو سینٹ کی جو نشستیں ہیں اس پہ ہوگا پینٹس چار سو تمام نمائندگان کی چار سو پینٹس جو ہیں جبکہ سینٹ کی پینٹس نشستیں ہیں جبکہ 50 جو سٹیٹس میں سے تقریباً 36 گورنر بھی چنے جائیں گے اس کے علاوہ جو ریاستی اسمبلیاں ہیں اور مقامی سطح پر بھی الیکشن ہوں گے بلکل جی یہ بڑی اہم سٹوری ہے اور اس ان نتائج کا براہراست اثر 2024 پر پڑے گا جس کے بعد یہ تعین ہوگا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر کس نے بیٹنا ہے اور امریکہ کا صدر کون ہوگا اور پالیسیز کس کی اس وقت امریکن عوام کو اچھی لگ رہی ہیں اور جب یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2024 میں دوبارہ سے کنٹسٹ کر سکتے ہیں تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اس ساری صورتحال پہ بلال ہمارے ساتھ بلال لاکھانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جب بھی پولیٹیکل سیچویشن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو بڑی پٹنر اپینین ہوتی ہے بلال کی اوبزرویشن بھی کمار ہے تو ان سے پوچھتے ہیں بلال بلال بالکل اور لگ رہا ہے کہ جو ہوا کا رکھ ہے وہ ریپبلکنز کی طرف ہے اور ان کو ایون دو الیکشن جو ہے بھی بہتی کلوز ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ریپبلکنز جو ہیں وہ کانگریس میں جو ہے وہ جیت جائیں گے بھاری اکثریت سے اور سینٹ کے اندر ابھی بھی ایک ففٹی ففٹی چانس ہے کہ دونوں طرف جا سکتی ہے لیکن اس میں بھی ریپبلکنز کی طرف جو ہے وہ پوزیشن لین ہو رہی ہے اور اگر ریپبلکنز جیت جاتے ہیں تو یہ بات کلیر ہو رہی ہے انکریزنگلی کہ ڈانالڈ ٹرمپ صاحب بھی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے لئے رن کریں گے ان ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اور ایک بار واپس سے تبدیلی کا سفر جو ہے امریکہ میں وہ واپس سے شروع ہو سکتا ہے تو جو سٹیکس ہیں الیکشن پہ وہ بہت ہائی ہیں اور جو ابھی جو صدر ہیں جو بائیڈن وہ کہہ رہے ہیں چھیک ہو گیا اچھا ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ امریکہ کے اندر چینج آئے گا اگر ڈانالڈ ٹرمپ جو ہے کنٹسٹ کریں گے پہلے ان کی پولیسیز جو ان کی گلتیاں تھیں اور امریکہ کے اندر ہم نے بہت جو ایک کانفلیکٹ دیکھا ان کی پولیسیز کو لے کر اب دوبارہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب چونکہ موجودہ جو جو ہیں صدر جو بائیڈن ان کے حوالے سے ان کی پولیسیز اور ٹرمپ کی پولیسیز میں آبسلی کانفلیکٹ ہے اور دونوں کو جو ان کی پاپولاریٹی جیسے آپ نے کہا کہ ریپابلیکنز کی کیا ریزنز آپ کو نظر آتی ہیں کہ ابھی تھوڑا رجحان جو آپ نے ایکسپلین کیا کہ وہ ریپابلیکنز کی جانب ہے بلکل دو بنیادی وجوہات ہیں ایک تو بہت سمپل ہے سمجھنے میں وہ یہ ہے کہ ایکانومی جو امریکہ میں وہ اچھی طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی ادھر بھی انفلیشن اور مہنگائی جس کی ہم پاکستان میں بہت بات کرتے ہیں تو ادھر انفلیشن جو ہے وہ آٹھ سے نو پرسنٹ تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں بھی تیس سے چالیس پرسنٹ کے قریب ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بلکل بھی خوش نہیں ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں وہ ایکانومی کو اچھی طریقے سے مینج نہیں کر پارے دوسری جو ایک اس کے اندر ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹرم صاحب پریزیڈنٹ تھے تب ان کی پولیسیز تو لوگ کو اچھی لگتی تھی لیکن وہ بزادے خود ایک شخصی ایک جو ان کی پرسنیلیٹی تھی وہ شاید لوگ اتنی پسند نہیں کرتے تھے اور اس سے اور کوویڈ بھی اس دوران آیا تھا تو ان سے جو ہے خفا تھے لوگ لیکن اب کیونکہ وہ دو سال گزر گئے پریزیڈنٹ ٹرم کو تو اب ان کی یادیں جو ہیں وہ واپس سے تازہ ہو رہی ہیں اور جو ان کے بارے میں اچھی پوئنٹ تھے وہ واپس سے یاد آ رہی ہیں بالکل پاکستان میں جس طرح عمران خان جب پرائی منیسٹر تھے تب شاید اتنے پوپلر نہیں تھے لیکن ایک بار انہوں نے جیسے ہی سیٹ کھوئی تو ان کی ایک پوپلریٹی کا ویو جو واپس آیا وہ ٹرم بھی بالکل اسی طریقے سے اس قسم کی ایک نوستیلجک ریفرنس کی وجہ سے جو ہے وہ پوپلریٹی اپنی گین کر رہے ہیں اور یہ کافی عجیب بات ہے کیونکہ پورا میڈیا جو ہے ان کے خلاف ہے لیکن ٹرم پھر بھی ایک پوپلر ہیں کرن پریزیدنٹ سے زیادہ امران خان ہیڈ اریکا ٹو بیلیم ٹو کہ انہوں نے امریکی سازش ہوئی ہے میڈیا پہ ہی الزام لگائیں گے میڈیا سے کافی نالا بھی نظر آتے ہیں ایک تو یہ کہ جو بیسک پولیسیز ہیں امریکنز کے حوالے سے ہم اگر بات کریں چونکہ جو ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے یہ جو اگریشن بڑھ رہا ہے یہ جو بندوقوں کا استعمال بڑھ رہا ہے اس کی اوپر پھر جو مولیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی اوپر ان کا بڑا فوکس ہے ہیلتھ کو وہ بڑا فوکس کیے ہیں کہ اس کی جانبی توجہ دی جائے لیکن دوسری جانب جو ٹرمپ ہیں ان کے امیگریشن ہو جائے یا بیسک جو وائٹ امریکنز ہیں ان کے جو مختلف رائٹس ہیں اس کی اوپر وہ بڑی بات کرتے نظر آتے ہیں تو امریکن بائے کس نظریہ کو زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ دونوں فنڈمنٹل باتیں ہیں لیکن ای بیلیو کہ بائیڈن فنڈمنٹلی کور ایشوز کی جانب زیادہ متوجہ ہیں لگتا ایسے ہے آپ وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں نہیں سیچویشن جو ہے وہ بلکل الٹی ہے جو ایکچولی بیسک بنیادی ایشو ہے امریکنز کا وہ ایکانومی کا ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ ادھر انفلیشن جو ہے وہ ایک ہائی اماؤنٹ پہ جو ہے وہ قوکلی ریز ہو رہی ہے اور بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس کے بارے میں ایکانومی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے وہ ڈیموکرسی کے بارے میں اور ٹرمپ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور سوشل ایشوز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور محولیات اور باقی جو ان کا جو پلیٹ فارم ہیں لیکن جو ریپبلکنز ہیں وہ بات کٹتے ہیں ایکانومی کے اوپر امیگریشن کے اوپر اور کرائن کے اوپر اور یہ چیزیں ایسی بنیادی ایشیوز ہیں جو امریکن عوام جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو فیس کرتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے ریپبلکنز جو ہیں ڈسپائیٹ ڈا فیکٹ کہ ان کے کینیڈیٹس اتنے پرفیکٹ نہیں ہوں اس کے باوجود کیونکہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ امریکنز سمجھتے ہیں ان کا بھروسہ جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ ہے تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ بھی بات سچ ہے کہ ڈیموکرائٹس جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ یہ ایکسپٹ کریں کہ یہ وقت مشکل ہے اور ایکانومی کے اوپر مشکل وقت گزر رہا ہے وہ اس چیز کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو منمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وجہ سے امریکن ووٹر جو ہے وہ خوش نہیں ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ میرے مسئلے سالو نہیں کر سکتے تو اٹلیسٹ ان کو اکنولیج تو کر رہے ہیں اور ڈیموکرائٹس اس کو اکنولیج نہیں کر رہے ہیں اور ریپبلکنز اس چیز کو کیونکہ وہ ایک اپوزیشن پارٹی ہے تو اس کے جو ہیں وہ ابھی فل فائدہ اٹھا رہی ہے ریپبلکن پارٹی صحیح بلال اوویسلی امریکہ کے اندر مسلم امریکنز بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی جو ووٹ ہے اوویسلی ایک انکلائنڈ ہوتا ہے کسی نہ کسی پارٹی کی طرف جس طرح سے آپ نے بھی دونوں پارٹی کی پولیسیز کو ڈسکس کیا کی فیکٹرز کو ڈسکس کیا اب آپ گراؤنڈ ریالٹی چونکہ آپ مسلم کمیونٹی سے ان ٹچ ہوں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا اب وہ کس طرف ان کی جو کہلے رجحان نظر آ رہے ہیں کہ ریپبلکنز کی جو پولیسیز ہیں یا اس وقت جو ڈیموکرائٹس لیٹ کر رہے ہیں یا جو ان کی پولیسیز فلو میں چل رہی ہیں اس پہ کیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے بلکل اب ہسٹوریکلی جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ ریپبلکنز کے لئے ووٹ کرتے تھے کیونکہ سوشل ویلیوز میں ریپبلکنز اور مسلمانوں کی ویلیوز جو تھیں وہ زیادہ الائنٹی ڈیموکرائٹس جو ہیں وہ سوشل ایشیوز پہ کافی لبرل تھے لیکن نائن الیون کے بعد مسلمانوں نے ریپبلکنز سے ڈیموکرائٹک پارٹی کے اندر ایک اباؤٹرن کیا اور کوئی 40% سوئنگ آیا مسلم ووٹ کے اندر ٹورز ڈیموکرائٹک پارٹی جب ٹرمپ واپس آئے تو ریپبلکن پارٹی کیونکہ وہ اتنے انٹی مسلم ان کی ایک ایکسٹریم تھی تب مسلم جو مسلم تھے وہ واپس ڈیموکرائٹس کی طرف سوئنگ ہوئے اور ابھی بھی مجوریٹی مسلم جو ہیں وہ ڈیموکرائٹس کی طرف ہی ہیں لیکن سپرائزنگلی بیلٹ باکس کے اوپر پہلی بار امریکہ کی ہسٹری میں ایک مسلم سینیٹر الہ کرنے جاری ہے امریکہ ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد آز یہ ایک ٹرکش آریجن کے ڈاکٹر ہے ادھر ٹی وی کے کافی بڑے سیلیبریٹی بھی تھے اور اگر وہ الیکشن جیت گئے پینسلوینیا میں تو وہ پہلی بار مسلم سینیٹر ہوگا امریکہ کے اندر مسلم کانگریسمن ہے لیکن سینیٹر کبھی بھی نہیں بنے لیکن جو ایک اچھی بات ہے امریکہ کے لئے اور مسلمان دنیا کے لئے بھی وہ یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ ان کا ایک ادھر ایشو نہیں بنا ونہا ریلیجن کے اوپر ان کی اوپوزیشن ان کو اٹیک کرتی ہے کہ آپ تو مسلمان ہیں آپ تو ادھر سے آئیں لیکن اس کے اوپر ان کو کوئی اٹیک نہیں آیا ان فیکٹ وہ ایک ریپبلکن کینڈیٹ ہیں وہ ایک دیموکرائٹک کینڈیٹ نہیں ہیں اور چانسز ہیں کہ وہ جیت جائیں ایون دو ان کا ابھی جو الیکشن ہے وہ بالکل نیک ان نیک ابھی چل رہا ہے تو جو مسلم ووٹ ہے وہ دیموکرائٹس کی طرف تھوڑا سا ابھی لین کر رہا ہے سیک ہے ایک ایک ویسے تو ہم اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو ہم نے دیکھا ہے عمومی طور پر جو اکثریتی پارٹی ہوتی ہے وہ مشکل کا شکار ہی ہوتی ہے میٹ ٹرم کے اندر جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے ایک یہ بھی فیکٹر ہے لیکن دوسری جانرے باپ کا چونکہ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس پر فوکس امریکنز کا ایکانومی ہے اور ایکانومی کی اوپر ہی یہ الیکشن بیس کرے گا تو کیا جو ڈیموکرائٹس ہیں جو ریپبلکنز ہیں ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہے دے رہے ہیں بائیڈن کے مقابلے میں چونکہ ہم اگر سعودی تعلقات کی بات کریں آئل پائیسز کی بات کریں کرن جو رشیہ اور یوکرین کا تنازہ تھا اس کو لے کر بات کریں تو بائیڈن متحرک تو رہے لیکن ایز یو سیٹ کہ جو ریسیشن تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے تو کیا ریپبلکنز کے پاس کچھ ایسا ہے منجن بیچنے کے لیے عوام کے سامنے جس کی وجہ سے ان کو ووٹ کریں گے بلکل ریپبلکنز جو ہیں وہ ٹرمپ کا منجن اس چیز میں بیچتے ہیں ایکانومی کے اوپر کہ جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے تو ایکانومی جو تھی وہ بہت ہی اچھی جا رہی تھی انیمپلویمنٹ جو تھی وہ لو تھی انفلیشن بھی لو تھی اور کوویٹ کے ڈسپائٹ ایکانومی جو ہے وہ چل رہی تھی اور اب جو ایکانومی کے چیلنجز ہیں وہ جیو پولٹیکل بھی ہیں کہ تیل کی پرائیسز اتنی ہائی ہیں کیونکہ رشیہ نے یوکرین کو انویٹ کیا اور سعودی ریبیا جو ہے وہ فال ان لائن نہیں کر رہی اتنا تیل نہیں سپلائی کر رہی جتنا امریکہ چاہ رہا ہے اور وہ اس لیے بھی ہے کہ ایم بی ایس جو محمد بن سلمان ہے جو ولی اہد ہیں سعودی ریبیا کہ ان کو بائیڈن زیادہ پسند نہیں ہے ان کو ٹرمپ جو ہیں وہ زیادہ پسند ہے تو اگر ٹرمپ آتے ہیں تو ان کی آرگیومنٹ یہ ہے ریپبلیکنز کی کہ وہ سعودیز بھی آئل زیادہ پروڈیوز کریں گے کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اوپر سے آتے ہیں اور بائیڈن جو ہے وہ تھوڑا سا پیار سے آتے ہیں تو یہ ایک کانٹیکسٹ ہے انٹرسٹنگلی پاکستان کے لئے بہت اچھا ہے اگر امریکہ اور سعودیہ کی تینشنز جو ہیں وہ رائز ہوتے جائیں کیونکہ یہ بات پاکستان میں زیادہ ہوئی نہیں ہے لیکن ابھی جو سعودی ریبیا انویسمنٹ کرنے جاری ہے پاکستان میں اور جو پیسے دے رہی ہے جب بھی سعودی ریبیا سعودی اور امریکن رلیشنشپ میں تو سعودی جو ہے وہ پاکستان کی طرف آگے بڑھتی ہے تو یہ پاکستان کے لئے ایک اچھی چیز ہے لیکن اگر جیت گئے یا اگر ریپبلیکن پارٹی جیتی تو پھر جو ہے مختصر ان بلال کوئی لانگ مارچ ایکسپیکٹ کریں ہم اس انتخاب کے بات انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی ریپبلیکنز جیت رہے اگر ریپبلیکنز ہار رہے ہوتے تو ایک لانگ مارچ ہوتا ہے بلال ہمارے صد موجود ہے امریکہ کے اندر مٹم انتخابات آج ہو رہے ہیں ٹائم ڈیفرنس ہے دیکھتے ہیں کیا صورتیال سامنے آتی ہے لیکن ہوت وارٹرز کے اندر ڈیموکرات نظر آتے ہیں بائیڈن نظر آتے ہیں اس پر بلال اور دیگر تجیب بھی جو پڑھے تو دیکھتے ہیں کیا ریزلٹس آتے ہیں لانگ مارچ بریک لیتے ہیں ورکم باک ٹو ایکسپریسو بریک کے بعد واپس آگے ہیں جی اور اب باری ہے ہمارے سیگمن سائنس ان ٹیک کی جس میں وقار احمد ملک آج بات کریں کہ ہم سائنس میں کیوں پیچھے رہ گئے ہیں دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد ملک آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ان ٹیک ہمارے ہاں ایک علمیہ یہ ہے کہ جو انسپریشل فگر ہوتے ہیں ایک ایسی شخصیات جن سے آپ متاثر ہوتے ہیں جن سے بچے متاثر ہوتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ بنیں گے سائنس کے حوالے سے ہم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا اور بہت بڑی غفلت ہے کہ ہم نے اپنے سائنٹسٹ کو سیلیبرٹی بنایا ہو ایسا بنایا ہو کہ لوگ جو ہیں ان سائنٹسٹ کو دیکھیں اور کہیں کہ ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے آج بھی آپ سروے کروالے جئے بچوں سے پوچھ لی جئے ڈاکٹر انجینئر اور چند شوموں سے ہٹ کے ہم ایک سائنٹسٹ کے طور پر اور سائنس جو ہے وہ پوری ایک سائنٹسٹم آپ اس کو کہلیں یہ پوری فلوسوفی ہے اور وہ تجسس کے بغیر اور ایک علمی جب تک آپ کے اندر ایک تڑپ نہ ہو تو آپ سائنٹسٹ بن نہیں سکتے میرے اس وقت مہمان ہیں ڈاکٹر احمد مستویٰ جو ایک سائنٹسٹ ہیں باہر سے پیش ڈی کی پاکستان کی اس وقت خدمت کر رہے ہیں اور سائنس کے فیروغ کیلئے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پچھلے کچھ دہائیوں سے ہوا کیا ہے ہم سائنس سے نہ صرف پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ اور اس کی ایک وجہ اگر میں سوال کو تھوڑ سا اور اس طرح کر دوں کس کی وجہ نصاب ہے اس کی وجہ اساتذہ ہیں اس کی وجہ کون ہے یہ سماج ہے اوورالی سر آپ نے اپنے انٹرو پر سب سے پہلے بند سے گئے بہت شکریہ میں پہلی برطبہ ایسے فورم پر اس ٹاپی پر بات کر رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر اس بات کو ہائلائٹ کر دیا جو شاید میں استعمال کرتا آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں سٹوڈنس کو تو ایک یونیورسٹی کے سٹوڈنس کو میں ایک چھوٹی سی ٹاسک دیتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اچھا سکیچٹرو کرتا ہے اور باقی سب سے کہتا ہوں بہت شورتہ دیں کہ ایک سائنٹیس کی تصویر بنائیں آپ ایک کان میں مشورتہ دیں کہ سائنٹیس اس طرح کا دکھتا ہے اس کے بال اس طرح کے ہوتے ہیں اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے اس کی لک اس طرح کی ہوتا ہے پھر میں ان سے کچھ اٹریبیوٹس پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ اس کو کچھ اٹریبیوٹس دیں ہم نے کہ یہ آئیسولیٹڈ ہوگا وہ کہتے ہیں ہاں نرڈ ہوگا ہاں یہ پریشان ہوگا اس کے افتوست ہوں گے نہیں یہ میوزک سنتا ہوگا نہیں یہ لائف کو انجوائی کرتا ہوگا نہیں یہ وہ سکیمہ ہے جو ہم نے بنا دی ان کے برین کے اندر اور یہ ابھی تک میں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں گلی مہلے کے لوگوں کے بات نہیں کر رہا کہ جب وہ اس کو ڈرو کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم ہمارا امیج یہ ہے ایک سائنٹسٹ کا تو آپ کیسے توکو کر سکتے ہیں کہ لوگ اس سے انسپائر ہوں گے یا وہ بننا چاہیں گے یا ان کے اندر فیسینیشن ملتی ہے اس میں نساب ایک فیکٹر ہے لیکن طریقہ تدریس دوسرا بڑا فیکٹر ہے ہمارے بہت سارے سازہ اکرام یہ سمجھتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ بھی یہ بتاؤں گا کہ ان کے پاس علم کی ایک بکٹ ہے ان کے سر میں اور وہ جو طالب مائیں گے وہ اپنی بکٹ کو ان سب کے سروں میں انڈیلتے چلے جائیں گے اور اپنا علم ان کو ٹرانسفر کرتے چلے جائیں گے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ کام ہنڈرٹ پرسنٹ ایفیشنسی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں تو ڈاکٹر مصطفی بہت سارے مزید ڈاکٹر مصطفی بنا لے اس کے بولتے ہیں ٹرانسفر آف نولیج ہم بہت سارا ٹرانسفر آف نولیج کر رہے ہیں سکولوں میں کرتے ہیں ہم اعتراض کرتے ہیں سمجھ آتی ہے کالجیز میں کرتے ہیں رٹا لگا رہے ہیں ڈاکٹر انجینئرز بننے کے لیے سمجھ آتی ہے یونیورسٹیز کے اندر بھی ہم یہی طریقہ تدری سے استعمال کرتے ہیں جو اس کا دوسرا طریقہ ہے جو دنیا چلا رہی ہے جس کو دنیا فالو کر رہی ہے جس سے نولیج اکانومی بیلڈ ہوئی ہے ساؤتھ کوریا ب ہوئی ہے وہ ہے جنیوریشن آف نولیج ہم سائنسی طور پر ہمارا ملک پچھلے سال اسی جگہ پر آئے کے نہیں ہے یہ بڑا اہم سوال ہے دس سال کے بعد ہم سائنسی طور پر ہمارے کانٹریبیوشنز کے ہیں انوینشنز کے ہیں ہمارا سائنٹیفک انٹیلیکشن ریڈار میں ہمارا ہماری جگہ کہاں پر ہے تو وہ اس لیے نہیں ہو رہا وہ ایک الگ رستہ ہے تعلیم حاصل کرنے کا جس میں آپ تعلیموں کے اندر سوال پیدا کرنے سب سے پہلی بات تو ان کو اجازت د سکے اگر وہ آپ اس کو جواب نہیں بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو سوال کرنا سکھا دے وہ اپنا جواب ڈھونڈ لیں گا اس کو رستہ بتا دیں کہ جواب کی تلاش جدید دنیا میں بہت ساری ونڈوز ہیں وہ کہیں آ چلے ہیں ان حصولوں کے مطابق جواب تلاش کیے جاتے ہیں سوال بنیادی چیز ہے اور آپ اس کے اندر اس کو سوال پوچھنا سکھائیں آپ نے نساب اور وساطسا کی طرف آگئے لیکن آپ نے جب مقدمہ باندھا تھا شروع میں وہ کسی اب تک سماج سے جڑا ہوا تھا جب آپ نے بہت سٹارٹ پر اپنی گفتگوش شروع کی اس ہی کو آگے بڑھاتی ہوئے کہ سماج کی بھی ذمہ داری ہے اب آفکورس یہ بھی رسپونسبل ہے اب بھی وقت لگتا ہے سماج کی تبدیلی میں سائیکالوجسٹ کو آج بھی شاید آدھا پاگل کرتے ہوں گے اسی طرح باقاعدہ ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ زیادہ علم خراب کرتا ہے جتنے زیادہ علم نہیں ہونے چاہیے مطلب وہ بندہ بلکلی خراب کرتا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ سوشل کا فیبرک یع آفکورس پھر اسی پہ آپ اسی طرح بھی ہیں انہی میں سے نکلے ہوئے نساب بھی ہیں وہ ساری چیزیں بھی ہی ہیں بٹ اس پھر بھی ہم آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے نساب کی بات کی کہ نساب ابھی بھی کوئی اتنا فرینلی ہے ہمارے ہاں مطلب ڈیمونسٹریشنز کے حوالے سے سیمولیشنز کے حوالے سے کنسپس کو کلیر کرنے کے حوالے سے آپ کوئی خلا نہیں لگتا کہ بہت ہی ڈل قسمی کتاب ہیں ہمارے سر یہ دو طرح کی بات ہے ایک پہ کانٹنٹ کی بات ہے آپ سو جیسے آپ کی گلی ملے میں کوئی آپ کے سکول میں آپ کی گورنمنٹ نے بنا ہوئی کتابیں ہیں تو کانٹنٹ کی ایکسیس اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ ہمارے پاس بہت اچھی قسم کا اور ہمارے سٹوڈنٹ آپ سمجھتے ہیں ہم سے بہتر طریقے سے ان چیزوں کو ایکسیس کر لیتے ہیں سوال یہ کہ کیا ہم ان کو وہ لرننگ محول دے رہے ہیں کیا ہم ان کی تعلیم دے رہے ہیں لیکن کیا ہم تربیت بھی کر رہے ہیں کیونکہ دنیا بدل رہی ہے شاید آج سے بیس سال پہلے مجھے میر نے آنکھیں بند کر کے اس کو اپر جقین کیا کہ نہ اس سے آگے کچھ ہے نہ اس سے پچھے کچھ ہے آپ اپنے کلاس کے اندر آج کے سٹوڈنٹ سامنے بولتے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا تو وہ گوگل کرتا ہے اگلے دو منٹ کے اندر اور آپ کو بتاتا ہے کہ سر آپ جو بتا رہے ہیں it does not make any sense to me تو آپ کی گوگل سی میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیجٹلائزیشن جو ہے یہ جو دور ہے سارا اس میں ایجوکیشن میں کس حد تک بچوں کے لیے بہت آسانی ایسا سوالے سے پیدا ہو گئی ہیں یعنی کا کانٹریبیشن جو ہے مثال کہ آپ خان اکایڈمی کام کر لے لکے ہیں خان اکایڈمی سے لے کے بہت سارے کریش کورسز سے لے کے بیالوجیکی ہیں وینڈی ریجز ہیں بہت یعنی ایسی آسادزہ کرام ایسی جنورسٹیز جس کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تھاؤزنڈز یا لاکھوں ڈالر میں فیز کرنی پہتا ہے وہ میرے گھر میں میں موبائل پہ سارے کچھ کر سکتا ہوں تو یہ جو کانٹریبیشن ان کا ہے جسرا خان اکایڈمیہ تو وہ ٹوٹل فری ہے یہ آپ کیا سمجھ دیں گے یہ پورا ایک ریولوشن رائز کر دے گا سیسٹم سر ڈیجٹل جو سیچویشن ہے یا آرٹیفیشن انٹیلیجنس ہے جو یہ گیم چینجر ہے ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو ڈاپٹ کرتے کی نہیں کر ہم اس کو رزیس کریں گے تو وہی ہوگا جو ہم نے سو سال پہلے کیا الیکٹریسٹی کو رزیس کیا ہم نے لاؤڈ سپیکرز کو رزیس کیا تو ابھی بھی اگر ہم اس کو رزیس کریں گے تو اس میں ٹیکنالوجی کا کچھ نہیں جائے گا اس میں ہم لوگوں کا پرابلم ہوگا ہمیں اس کو افنسیو موڈ پہ آ کر اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے میرے میرا خیال ہے کہ جہاں پر اس ٹیچنگ اور میتھڈالوجی میٹر کرتے ہیں کہ آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں اس کے ہاتھ میں آپ فون دیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو سٹینثن کرنے کے لیے اپنی انٹیلیکچول ویزڈم کو سپیکٹرم کو بڑا کرنے کے لیے یہ بہت میٹر کرتا ہے اور میں اس کا بہت بڑا سین ہوں سائنس ان ٹکنالوجی کے حوالے سے ڈیجیٹل میڈیا کا اور باقی سب چیز ہوں گا بکاوز اس دن کے بعد وہاں پہنچے گا ان میں سے کوئی اس کو پڑے گا وہ اگلے مہینے واپس کرے گا پھر میں کہوں گا اتنے پاؤنٹ جمع کرائیں میں آپ کو ایک پروسپیکٹرز بھیجوں گا جب بہت شکریہ باتی ہے ناظرین کے اب ہم ایک ایسی دور میں داخل ہو گئے جہاں پہ ایم آئی ٹی کا نام بڑا افثانوی سا ہوتا تھا یہ آکس فورڈ کا یہ تمام چیزیں آج جب میں گھر جاتا ہوں یہ رات کی ٹائم میں کوئی ایک دو یا تین گھنڈے کا بہت اچھے کوئی نیرولوجسٹ ہیں جو پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں ان سے علم حاصل کر سکتا ہوں دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز جو ہیں ان کی کوئی ویب سائٹ یا یوٹیوب پہ تمام چیزیں وہ آویلیبل ہوتی ہیں خان اکیڈمی آف کورس ایک بہت بڑا حب ہے کریش کورس ہے تمام کانٹینٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں بچوں کے ایکسیس میں ہے ہماری ایکسیس میں ہے اب جو چیز رہ گئی ہے وہ جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ جو ڈریکشن دینا ہے بچے کو کہ یہ جہاں پہ پب جی نہ کھیلتا رہے یا اور اس طرح کے ایکٹیوٹی دیجلائزیشن میں سائنس کے حوالے سے ایک خاص جگہ پہ جائے اور وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے جس طرح خان اکیڈمیز میں جتنی بھی ہیں وہ بڑی بڑی اس طرح کی ہیں جس طرح آپ گیم کھیل رہے ہیں وہ بہت ایک انٹرسٹ ڈیویلپ کرتی ہے بچوں کے اندر اور وہ خود ہی بچے جو ہیں وہ سائنس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھئے اور اپنے بچوں کے حوالے سے جو سائنسی طرز فکر ہیں اور میں زیادہ زیادہ پی پیدا ہوگا جب سب سے پہلے آپ کے اندر پیدا ہوگا آپ کے اندر پیدا نہ ہوا تو یہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بچے سے یہ کبھی بھی پوری نہیں اتر سکتی کیونکہ آپ اپنے اس حوالے سے یا اپنی خواہش کے حوالے سے آنسٹ ہی نہیں ہوگی دیکھتے رہیے سائنس اگل ٹیک ایک اور ایکسپریسو ہیرو کا جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جانب جہاں ان کی داستان ہمارا سر فخر سے ولند کرتی ہے دوے ہی پلیٹ فور پاکستان دوسری جانب ان کی جو یہی سٹوری ہے یہ دل دہلا بھی دیتی ہے اور دکھی کر دیتی ہے اور ہمارے اس قومی رویے کی جانب بھی ہماری توجہ دلاتی ہے کہ ہم اپنے ایتھلیٹس کو اپنے چیمپینز کو کیوں کر سپورٹ نہیں کر پاتے فیل وقت ہم اگر ان کی اچیومنٹ کی بات کریں تو انسان یقینی طور پر جب کچھ سوچے تو وہ حاصل کر دیتا ہے اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے ہم آگا کلین کی بات فلحال کر رہے ہیں کیک باکسنگ کے یہ پلیئر ہیں کوئٹس ان کا تعلق ہے اور قومی ایمنٹس میں تو بے شمار میڈنز انہوں نے جیتے پاکستان کا نام روشن کیا لیکن حال ہی میں قازقستان میں ایم ایم ای چیمپینشپ میں پچاس کلو گرام کیٹیگری کا ٹائٹل بھی اپنے نام کی اور یہ جو کیک باکسنگ کا شوق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس وقت میند کر رہے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو بتانے کے لیے ان کی اجازت سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چائے کے ایک دھابے کیو پر کام کرتے ہیں ہیزار نیشنل انفیکٹ انٹرنیشنل چیمپین کیک باکسنگ کے چائے کے دھابے پر کام کرتے ہیں وہاں سے کچھ پیسے کما کے انہوں نے اکٹھے کیے جب اس کیک باکسنگ چیمپینشپ کے لیے جا رہے تھے ان کی فلائٹ میس ہو گئی چار دن ائرپورٹ پہ انہوں نے قیام کیا رہنے کی جگہ نہیں تھی کھانے کو کچھ نہیں تھا ساتھ کچھ ڈرائی فروٹس لے کے جا رہے تھے اس پہ چار دن گزارا کیا اور اس کے بعد کسی موسن نے ان کو وہاں سے ٹکٹ کرا کے دی اور یہ جا کے کھیلے اور نہ صرف کھیلے بلکہ یہ جیت کے بھی آئے یہ مختصر سی ایک ایک پارٹ ان کی کہانی کا ہے اس پورے قصے کا پوری زندگی کتنی مشکل ہے وہ ہم شاہد کلیم سے بات کرتے ہیں یہ بہت چالنجنگ بھی ہے لیکن سٹل یہ ہمارا فخر ہے اور انفورچنیٹلی ہمیں بار بار یہی کہنا پڑتے ہیں ان اثلیت سے بات کر کے کہ ان کے ساتھ جن کو سپانسر نہ ملنا ہے کتنی بڑی زیادتی ہے کیونکہ یہ جا کے انٹرنیشنی ریپیزینٹ کرتے ہیں اس وقت آگا کلیم ہمارے ساتھ موجود ہے آگا سب سے پہلے تو وہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو مبارک بات دیں گے ہمیں بہت فخر ہے کہ جس طرح سے آپ یہ چیمپیونشپ جیت کر آئے ہیں جتنی مشکل حالات میں آپ نے اس چیمپیونشپ کو جیتا ہے کیسا لگا جیت کر زہا کرنا تینگے سو مچ الحمدللہ میں اللہ تعالی کا بہت شکزاروں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا اور میں نے الحمدللہ پرفارم کیا مشکلات بہت تھی الحمدللہ میں نے امت میں آرہی اور وہاں تک پہنچا اور ایک پاکستان کے نام ایک بیل اور ایک گولڈ میلر اپنے نام کیا تو ان میں میری ساتھ میری فیملی کا الحمدللہ سپورٹ بہت زیادہ تم اور میری تمام ان سپونسرز کا جنہوں نے اسی انچے میں سے میری ہیلپ کی اور میرے ساتھ محترم اکراٹ ٹائگر اور تمام وہ پاکستانی لوگ جنہوں نے میرا ساتھ دیا میں ان کا بہت بہت شکر گزاروں ان کے ویسے یہ جو میرا ٹور تو پوزیبال ہوا الحمدللہ الحمدللہ میں نے پاکستان کے نام ایک گولڈ اور ایک بیل اپنے نام کیا اپنے اپنے اپنیٹ کو صرف بیس سیکنڈ میں نوکاوٹ کیا اچھا بیس سیکنڈ میں آگا یہ بتائیے گا آپ کا جس طرح سے بھی عمران نے انٹرو میں بتایا کہ آپ کو بڑا مشکل ایک ٹائم دیکھنا پڑا جب آپ اس چیمپنشپ کے لیے جا رہے تھے یہ تو انہیں سرسری سا بتایا اب تھوڑا سا آپ بھی بتائیں کس طرح سے آپ کو یہ سارا جو ٹرائولنگ والا معاملہ ہے آپ نے سفر کیا اس میں بلکل بلکل بارہ گھنٹے میں ہوتل میں کام کرتا رہا پھر اس کے بعد میں نے سپونسر کو منیج کرنا تھا اپنی پریٹس کرنی تھی اپنا ڈائیٹ رہا تھا جب میں ویڈ کام کر رہا تھا ففٹی سک سے ففٹی پیانا تو اس طرح جسل میں کوئی سانس نہیں تھی اور بلکل ڈاؤن ہو گئے تھا تو اس دوران پھر جہا ہم لوگ وہاں تک پہنچے کوئی لوگوں نے میں سپونسر کیا ہوا تھا کس سے پچاس دار لیا کس سے تیس دار لیا کس سے بیس دار لیا کچھ اپنے اکٹھا کیے تو میں وہاں تک پہنچا جب میں شارجہ ریپورٹ پہنچا تو ہماری فلائٹ پتہ نہیں کس طرح ہمیں سوئی سمجھ مجھے بھی نہیں آیا نہ ہمیں فرس کال دی گئی نہ ہمیں لاس کال دی گئی دوران وہاں پہ جو انڈیا کی جو امرے کے لوگ تھے وہ سارے آئے ہوئے تھے تو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا بھائی آپ کی فلائٹ مس ہوگی میں نے کہا کس طرح مس ہوگی ابھی آپ مجھے کہہ رو کہ مس ہوگی نہ آپ نے ہمیں فرس کال دی نہ ہمیں لاس کال دی مجھے پھر ہمارے پہنچا موجود ہیں آپ پریشان میں اپنے سامان لے کے آئے دی فورڈ وغیرہ میں پاس تھے میں نے سب اٹھائے دی فورڈ اکی ای کے جی کے تو وہ اپنے ایونڈ کے لئے رکھیں گے مطلب میں ایونڈ سے پہلے بھی ایونڈ کے بعد میں یہ کھاؤں گا اور ہمیں کھوڑی انرجی مجھے ملے گی پھر ہمیں وہاں خوش نہیں ملا میں نے چھار دن وہاں ائرپورٹ پہ سٹیکیا یقین کرے جس طرح میں نے وہاں سٹیک ہے میں نے کیا کھایا کیا پیا مجھے پتا ہے اور پانی وہاں پانی تھا اور میں اپنے یہ ڈرائفل گزار کرتا رہا اور ہمارے پر کچھ ڈالرز تھے وہ بلکل چار بندے تھے وہ دولر بھی وہاں ختم ہو گئے تو پھر ایک بندہ تھا ایس اے کا احسن احمد صاحب میں ان کا بہت بہت شکر ظاہر ہو جن این ٹائم پر اس نے ہماری ہیلپ کی ان کو میں نے کہا بھائی سر میں پسا ہوں لاس دے پہ تو اس نے کہا آپ مجھے پانچے گھنٹے دیجئے گا میں کچھ کرتا ہوں تو اس نے پھر ہماری ٹکٹ کروایا تو میں ان کا بہت بہت شکر ظاہر ہو پھر وہاں تک پہنچا علماتے شادہ سے پھر ہم نے وہاں پر بیس گھنٹے کا ٹریول کیا بائی ٹرین ہم وہاں پہنچے ہم نے وہاں ویڈ کیا جب ویڈ دیا تو میرے فیفٹی تھا اور اس کا فیفٹی فائف تھا تو میں نے کہا سر جی فیفٹی فائف اور میں فیفٹی سر فائف کیجئے گا ڈسٹرن سے بھولا اگر آپ کیسرہ بات کر رہے ہو مجھے بڑا غصہ ہے میں گئے نماز دور کا نفل پڑی الحمدللہ رنگ میں آیا اور اپنے اپنیوں کو صرف بیس سکنگ لگا در نوکاوٹ کیا اور پاکستان کے لئے بہت بڑی عزاز کی باتیں جو میں نے ایک بیل اور ایک میڈل پاکستان کے نام کیا زبردہ زبردہ پاکستانیز اور بھی دے ہمیں بہت ہی مشکل سفر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی کیا توقعات ہیں کلیم اب تو آپ نے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ آپ چار دن ائرپورٹ پہ مسائل کا شکار رہے اس کے باوجود بیس سکنگ میں نوکاوٹ کیا پانچ کلو وزن کے فرق کے باوجود اب آپ کیا ایکسپیک کرتے ہیں آپ کی کیا توقعات ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کی اس گیم کو لے کر آپ کے ساتھ کیسے تعاون ہونا چاہیے بلکل بلکل جو میں جانے سے پہلے میں نے سب کاتا تھا سر آئی ویل میک مائے پراد کنٹری انشاءاللہ میں آپ کو فخر اپنے پراد فریل کراؤں گا چاہیے وہ جو بھی انہوں نے کمپنی سے رابطہ کیا ایشویسن سے رابطہ کیا شاید خانہ فری فانڈشن سے رابطہ کیا سر سے رابطہ کیا مگر ان کے جو نیچے تپکی کے لوگ ہوتے ہیں جو سے منیجر ٹیپ کی ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے میری بات لالا تکنیف ہون چاہیے جو میرے ایونٹ مجھے انہوں نے دس دن پینڈنگ میں رہا یس یس نو یس کرتے رہ کرتے رہ آخر میں انہوں نے مجھے نو کا جواب دیا تو میں بہت پریشان ہوں کہ آپ میں کیا کروں مجبور ہو گیا یہ ایونٹ میں کھیلنا بہت مطلب ایک کیلنش تھا کہ آپ نے ایونٹ میں کھیلنا ہے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے کیونکہ میں نے ویڈ بہت لوز کیا ہوا تھا ففٹی سکس پر جب ففٹی پی آتے ہو تو آپ کی جسن میں کوئی انرجی نہیں ہو دی ہے تو میں نے بہت بہت لوز کی ہے ففٹی پی آیا میں نے کہا یقین تو مجھے کہ میں پاکستان کے لئے گول لاؤں گا الحمدللہ میں ار بند کو کرتا رہا تو الحمدللہ میں نے وہ ثابت کر رہے ہو چیز کو اور میں اپنے پاکستان کے لئے میں نے ایک بیلڈ اور ایک میڈل اپنام کیا ہمارے ساتھ ٹیم میں چار لڑگے تھے میں ایک میڈا ایک نصار احمد تھے اور ایک صابیر احمد صابیر تھے اور limbs 3ul ver ہوئے اور الحمدللہ میں نے اپنے اپنے feudقریر کرنے فیلڈ ویڈ نے ایک صلیانیق کیا تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انام بھی انام نہیں چاہتا ہوں میں اپنے حلال کماراں رہا ہوں اس بھی میرا گزارہ ہو رہا ہے میں چاہتاکہży بھی ٹکٹس ہیں جو اٹلنگ یklich فوڈ ہیں جو میرانوی نوٹریشن وغیرے یہ مجھے دی جائے تاکہ میں پاکستان کے نام اور بھی نامات پاکستان کے نام کر سکوں یعنی آپ کو کسی نام کا لالت نہیں ہے بڑی اچھی بات کریں لیکن آپ کو نام بھی ملنا چاہیے آگا لیکن سٹیل ہم اپنے پلاتفارم سے اس ناشنل ٹی وی سے ان تمام اورگنائزیشنز کو جن سے آپ نے رابطہ کیا اور آپ کو ریسپونس نہیں ملا ہم اپیل کرتے ہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آگ کلین کو آپ ضرور سپانسر کریں ایسے لوگ ایسے پلیئرز جو اتنی دن رات محنت کرتے ہیں اپنے مشکل حالات میں اپنے سکھیل کے لیے وقت نکالتے ہیں اور صرف پاکستان کے لیے کرتے ہیں اپنی ذات کو تو شاید سائٹ پہ رکھتے ہیں ان کو ضرور سپورٹ ملنی چاہیے ملکل اور مخیر حضرات پھر اپنے طور پر کچھ کوشش کر لیتے ہیں حکومت کہاں پہ ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ حکومت کر کیا رہی ہے جہاں پہ کروڑوں روپے لوگوں کی سیکیورٹی پہ لگتے ہیں وہاں پہ ایک اتلیٹ ایک چیمپین کیا مانگ رہا ہے اپنے ٹریول ایکسپنسز مانگ رہا ہے کوئی کلی کچھ کہنا چاہے کچھ کہنا چاہے آپ اپنے کچھ کہنا چاہے آپ بلکل ابھی پانچ دن بعد پانچ دن بعد میری ورلڈ چیمپنشپ ہے موی تھائی کی اس میں پیفٹی پلس کنٹریز آرہی ہیں تو پانچ دن رہے گئے میرے پاس کوئی سپنسر نہیں ہے ورلڈ موی تھائی چیمپنشپ کیلئے ٹائی لینڈ میں ہونی جاری ہے پانچ دن رہے گئے میرے پاس کوئی سپنسر نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں اگر مجھے کوئی سپنسر مل جائے تو میں وہاں جا کر ایک بار پھر پاکستان کا نام روشنگ کر سکتا ہوں الحمدللہ مجھے پر بروسہ ہے میں اپنے ہنڈر پرشنڈ ماؤد ہوں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بار پھر پاکستان کا نام ضرور روشنگ کروں گا تو صرف مارے پاس پانچ دن رہ گئے کریم ہماری بیس وشز ہیں آنیر تو آپ ہمارے ساتھ ہیں اور پھر بھی جو بھی ہم سے بن پڑا ہم ضرور کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے جو بھی آپ کی مدد ہو سکے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آگا کلیم دے چیمپئن لیکن سٹال پہ کام کرتے ہیں کھانے کو پیسے نہیں ہے کہتے ہیں میری مدد کر دیں میں کر سکتا ہوں اکیس سال کے نوجوان ہیں ادارے کہاں ہیں حکومت کہاں ہیں کوئی تو ان کی مدد کریں کوئی تو ان کا نام ان تک پہنچائے جو کہ ان کی مدد کر سکتے ہیں کلیم ماذرت کے ساتھ آپ کے برگ لیٹ بھائی ویلکم بیک ایک وقت تک کراچی میں کہتے ہیں نا نا بس چلتی تھی نا کسی کا بس چلتا چلتا تھا کھل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اب ایک ٹریک مل گئے سندھ گورنمنٹ کو وہ ہے بسے چلانے کا دیکن اس بار جو سٹوری ہمارے پاس ہے وہ زبردست ہے گرین لائنگ بسز کے حوالے سے اور الیکٹرک بسز کے حوالے سے مزید آپ کو امتیاز مغیری بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اور بس کے اندر ہیں سنیئے ذرا کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں اس اندھوکومت کے تحت ماحول دوست بسوں اقتدار کیا گیا ہے وزر ٹانکسپورٹ اطلاع شہر جیل مہمن ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کریں گے شہر جیل صاحب یہ ماحول دوست بسیں جو حسین حکومت نے اس کا افتدا کیا ہے آپ نے افتدا کیا ہے کیا کہیں گے اس میں کتنی ہوگی مزید بڑھائیں گے اور شہریوں کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت حسین کی جانب سے کراچی کے شہریوں کے لئے اچھی خبر ہے ان کو فیسلیٹیز کراچی میں پروائیڈ ہو رہی ہے پاکستان کا پہلا شہر ہے کراچی جہاں پہ الیکٹر ویکلز چلائی جا رہی ہیں ابھی ٹیسٹ ڈرائیو چل رہی ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ کراچی میں اس کا میں پلانٹ لگوا ہوں اور تاکہ یہاں انڈسٹلائزیشن ہو یہاں پہ لوگوں کا روزگار ملے اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو اس کے لئے جمنات کوشش چل رہی ہیں مختلف نیگوزشنز ہماری چل رہی ہیں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے حکومت اور مزید اصلا کے پروجیکٹس لائے گی جس سے کراچی کے لوگوں کو اور اچھی طریقے دفعہ دیں جس طرح سے لوگ ان میں سفر کر رہے ہیں ان کی تعداد میں بھی کوئی آپ اضافہ کریں گے کیونکہ روٹس پہ آپ دیکھا گیا ہے کہ بڑی لوگ انجزار کرتے رہتے ہیں کہ بسیں آئیں اور جو بسیں جاتی ہیں بھری ہوئی جاتی ہیں بلکل ہمارا ہے پروجیٹ یہ ہے کہ مزید اس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی مزید زیادہ ہے اس نے سب سے زیادہ ہمارا فوکس دری ہے ان بسوں کے جو تعداد ہے کب تک ٹیسٹ ڈرائیو ختم ہوگی کب تک عام پبلک کے لئے آٹھ دس دن جو ہے اس کو ٹیسٹ ڈرائیو ہوگی اس کے بعد روٹ کے اور باقی شروع ترین کیا جائے گا شجل نامیمن نے کہا کہ وہ بسوں میں ان بسوں میں ماحول دوست بسوں میں اضافہ کریں گے دس دن بات ٹیسٹ ڈرائیو جیسے ختم ہوگی تو یہ سروس جو ہے پبلک کے لئے عام کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ پیپل بس سروس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بسوں میں بسوں کے تعداد میں اضافہ وہ کرنے جا رہے ہیں جیگہ جی ماحول دوست بسوں کا افتدہ کیا گیا ہے ایڈمنیسٹرٹ کراچی مرتضی وحاب ترجمان سندہ حکومت ہیں ان سے بات کرتے ہیں مرتضی وحاب صاحب کیا کہیں گے سندہ حکومت کے اس انیشیٹیو پر خاص طور پر جو ماحول دوست بسوں کا افتدہ کیا گیا ہے جی میں سمجھتا ہوں پہلے لوگ تنقیب کرتے تھے کہ ہمارے پاس بسز نہیں ہیں الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ سندہ حکومت نے ہمارے اوپر جو ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اوپر بار بار تنقید کی جاتی تھی میں سمجھتا ہوں سندہ حکومت نے بائی وی آف پرفارمنس اب اس تنقید کا جواب دینا شروع کیا اور یہ خوش آئین چیز اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے یہ بہتری کے سفر جاری ہو ساری رائے گا میں ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ کو اور منسٹر صاحب کو شرجیل میمن صاحب کو اس پر مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت اچھا ایسین انیشیٹیف ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیر دے کہ اسی طریقے سے اور انیشیٹیف اپنے شہر کی بہتری کے لئے لاسل انشاءاللہ کیوں نہیں بہتری کا جو سفر سٹارٹ ہوا ہے وہ اسی طریقے سے جاری اچھاری رہے گا دیکھیں جو تنقید کرنے والے ہیں وہ ہر وقت ہی تنقید کرتے ہیں ان کا کام تنقید کرنا ہے پہلے وہ تنقید کرتے ہیں کہ باری سے پانی کھڑا ہو جاتا ہے اب کی بار جب پانی نہیں کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا نہیں روڈے خراب ہو گئیں اب روڈے بھی ماشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو گئیں ریہابلیٹیشن کا پروسس سٹارٹ کر دیا ہے اور کی ایم سی ہو لوکل گورنٹ ڈپارٹمنٹ ہو سندوق امت کی سپورٹ کے ساتھ وہ کراچی کے مختلف ایریاز کے اوپر کام کریں اور کام لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مرتضی باپ کا کہنا ہے کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سندوق امت کام کر رہی ہے یہ پیبلز بس سروس کے بعد یہ ماحول دوست بس سے آنا خوش آئی نا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے امتیاز تینکیو ویڈی مچ بہت شکریہ آپ ہمیں بس کے اندر سے آگاہ کرے تھے اور کچھ منسٹر صاحبان سے بھی آپ کی بات ہو رہی تھی اللہ کرے جی نظام بہتر ہو آگا شام پانچ بچ کر چھپن منٹ پر ہوگا میک میں موسمیات کے مطابق چاند گرہن مختلف شہروں میں مختلف وقات کے دوران دیکھا جا سکے گا اور کراچی میں چاند گرہن کا آگا شام پانچ بچ کر چھپن منٹ جبکہ اختتام چھے بچ کر چھپن منٹ پر ہوگا اور سب سے زیادہ مشاہدہ جو ہے گلگت میں آج یعنی چوہتر فیصد کیا جا سکے گا اس کے علاوہ ایزیا، آسٹریلیا، شمالی امریکہ مشرقی یورپ میں بھی مکمل چاند گرہن ہوگا بھئی کچھ لوگ چاند گرہن کے ساتھ اپنی قسمت کو بھی موسم کرتے ہیں اور کچھ قسمت کے ایونٹ کو بھی موسم کرتے ہیں ایسا توہمات کا سلسل نہیں ہونا چاہیے لیکن it's just the news سولر سسٹم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے پرگرام ہمارے خطام پذیر ہوا سوشل میڈیا پر اگر چاہے تو میں فیڈبیک دیجئے گا کل ملتے ہیں